اللہ تعالیٰ کی عبادت اور پھر بار وقت اگر کی جائے جو وقت اللہ نے اس عبادت کا مقرر کیا ہے وہ اللہ کو بڑا محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ کی باردہ میں وہ عمل بڑا محبوب ہے السلام علی وقت ہاں کے نباز کو جو ہے وہ وقت کے مطابق پڑھو اور ہم میں سے اکثر و بیشتہ لوگ تو نباز پڑھتے بھی بلکہ وقت پہ پڑھنے کی بجاہ یہ کہتے ہیں کہ نباز کے لیے وقت ہی نہیں ہے تو پھر کس کے لیے وقت ہے اگر بندے کے پاس اپنے راب کے لیے ہی وقت نہیں ہے تو پھر بندے کے اس وقت کا فیدہ کیا اس کی کیا قدر و منزلت ہوگی اس وقت کی جس وقت سے تُو اپنے رب العالمین کے لیے وقت نہ نکال سکے تو تیرا بھی وقت پھر کوئی وقت ہوا السلام علی وقت ہاں نماز کے لیے وقت کے مطابق پڑھو اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے فقی اور محدث اپنے دور پر گزرے ہیں آپ کا جب مثال ہوا کہ آپ بار عبادت کرتے تھے اور دن بار قرآن و عدیث فقہ سول الفقہ اور دیگر علوم دینیہ کی تعلیم دیا کرتے تھے آپ کے جب مثال ہوا وہ آپ کو دیکھنے والے دیکھا خواب میں پوچھا کیا معاملہ بنات وہ آپ نے فرمایا کہ حضرت تعالیٰ نے بڑا نواتہ ہے اور بڑا کرم فرمایا ہے اور ساتھ ہی عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ وہ جو میرے سامنے نوہار تھا نا نوہار اس کو بھی اللہ نے بڑا مقام بتایا سبحان اللہ اس لہار کو بھی اللہ نے بڑا مقام بتایا وہ بلدہ جب اٹھا اس کی جب آنکھ کھلی تو وہ جنابے والا تجسس میں ہیران ہے کہ عبداللہ بن مبارک کو جو مقام ملا وہ تو اللہ کے ولی تھے تو وہ جو لہار جو ہے لہار کے اوپر جو فرمایا گیا کہ بڑا کرم ہوا ہے اس سے بڑا نوازت گیا ہے اس کے گھر گیا اس کی بیوی سے پوچھا تیرا خان کون سامل کرتا تھا کون سی ایسی دیکھی تھی جو کرتا تھا اس نے کہا زیادہ تو مجھے نہیں بتا رات کو جب وہ سوتے سونے لگتا تو وہ دیکھتا کہ عبداللہ بن مبارک اپنے گھر میں عبادت کر رہے تو وہ اللہ کی بار کا احسن کرتا ہے یا اللہ سارا دن کام کی ہے تھکا ہوا ہوں کام کرتا ہوں محنت کرتا ہوں روزی کماتا ہوں تھک جاتا ہوں رات کو سونا ہوتا ہے اگر تھکا نہ ہوتا روزی کا مسئلہ اگر کوئی اور ہوتا محنت نہ کرنی پڑتی تو میں بھی رات کوٹ کے دری عبادت کرتا ہوں رات کوٹ کے دری عبادت کرتا ہوں ایک تو اس کا یہ طریقہ تھا روزی نہیں یہ کہتا ہوں پھر دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ اب لعار کا کام ہوتا ہے کتھوڑے سے لوئے کا معاملہ دوسر کرنا وہ کتھوڑا تلاتا تھا خوبی اس کے دریئے تھی اس کی بیوی نے بتایا بھارواروں نے بتایا خوبی یہ تھی اس کے دریئے جب وہ تھوڑا چلا رہا ہوتا اور وہ تھوڑا اس نے ہاتھ کے لیا پیچھے کیا اور اتنے مسجد سے اللہ عنہ پر کی صدا بلند ہوئی تو پھر وہ تھوڑا اس نے وہاں پر پھینک دیا ہاتھ آگے نہیں لیا اور اٹھ کے مسجد کی طرف جار پڑھ گا تھا سبحان اللہ تھوڑا وہاں پر پھینک دیتا تھا ہاتھ آگے نہیں لیا اور تھوڑا ادھر پھینکے مسجد کی طرف جار پڑھ گا السلام علی ببت اب یہ اقل اللہ کو بڑا پوچھتا ہے کہ وقت پہ نماز آتا ہے ہم تو کہتے ہیں دو چار لوگ آئے ہیں کوئر ڈیل کر لے لیکن وہ تھوڑا وہاں پہ پھینک دیتا تھا اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جار پڑھ گا تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں رب نے اس پہ بھی بڑا مقام ادا کرنایا ہے یارو یہ اللہ کا گار ہے اللہ کا گار ہے جب بندہ دنیا دار کسی سمیتار بندے کے دیکھم میں بندے کی بات نہیں بندگا باشور بندہ کاردانی بندہ سمیتار بندہ اس کے گار کوئی چل کے آ جائے نا تو وہ بھی خیال کرتا ہے کہ یہ چل کے میرے گھر میں آیا ہے بندہ کھاندانی ہو ہمیں دار کاش اور بندہ ہو یہ گھمے بندے کی بات نہیں ہے کئی یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے گھر کول آیا ہے اور کیسے آیا ہے یہ چل کے آیا ہے میرے گھر آیا ہے اسے اس کا رسال ہی نہیں ہوتا وہ اگلے بندے کی کوئی عبیتی نہیں سمیتار تو باشور بندہ سمیتار بندہ جب اس کے گھر چل کر کوئی چلا جائے تو وہ بھی اس کی عبیت کو سمیتا ہے کہ یہ میرے گھر چل کے آیا ہے اور اس کی باپ کو گھر سے سنتا ہے اور جتنا ہو سے کہ اس کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہے ارے بندے باشور ہوں سمیتار ہوں اپنے گھر میں آنے والوں کی قدر کرتے ہیں تو رب اپنے گھر میں آنے والوں کی کتنی قدر کرتا ہوگا ہے سبحان اللہ اللہ اپنے گھر میں آنے والوں کی اس لیے فرمائے وقت پہ جو ہے اور دوسرا آقا علیہ السلام کے صحابی عبداللہ کے مسئول کہتے ہیں اس کے بعد کونسے عمل زیادہ فضیلت والا ہے تو قاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے نمبر پھر پھر والدین سے اس نے سلوک کرنا سبحان اللہ والدین سے اس نے سلوک کرنا یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے کہ والدین سے اس نے سلوک کیا ہے ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارکہ میں عمل ہوتا ہے کہہ لگا انی اشتہیل ہاتھ ولا اقدر والے یا رسول اللہ میں جہاد کا شوق رکھتا ہوں چاہتا ہے کہ اللہ کے رسلے میں یاد کروں لیکن طاقت نہیں ہے جہاد کرنے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حل باقی مموال دیتا احد کیا تیرے ماں باقی میں سے کوئی باقی ہے مالا امی کہہ لگا یا رسول اللہ میری ماں باقی ہے ماں زندہ ہے تو آقا علیہ السلام نے فرما فسعاللہ برلہ پھر اللہ سے دعا مانگ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی ماں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے فَإِذَا فَعَلْتَ ذَالِكِ جب تُو اپنی والدہ کی خدمت کرنے میں کامیار ہو گیا فَعَلْتَ حَاجٌ وَمُوتَ مِرٌ وَمُجَحَدٌ فرمایا تجھے حدی کا ثواب بھی ملے گا تجھے عمرہ کا ثواب بھی ملے گا تجھے اللہ کے رسلے میں جہاد کا ثواب بھی لیے جائے سبحان اللہ حج کا ثواب بھی تمہیں ملے گا عمرہ کا ثواب بھی تمہیں اور اللہ کے رسلے میں جہاد کا ثواب بھی تمہیں ملے گا بس ماں کی خدمت کرنے والدین کی حضبت کرنے ماں کی خدمت میں بھی یہ جائے ہیں باپ کی خدمت میں بھی یہ جائے ہیں چونکہ بچوں کی بائیوں کی واضح فوق ہوئی ہے تو اپنی والدہ کی خدمت کرنا اپنی والدہ کے ساتھ اسے رسلوک کرنے سے اب دیکھیں نا ہاں جے پہ کتنا پیسہ کرتے ہوتا ہے بڑی مثال سے اس کو سمجھایا کرنا کتنا پیسہ لگتا ہے لوگ جاتے نہیں آج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تو دے تو ہم کو اسی شاعر ہی ہاں جی لوگوں کے پاس تجوری ہیں بڑی 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 ہیں کاروبار رسی کرتے ہیں آج کو نہیں جاتے ہیں حج فرض ہوتا ہے حج کا خرچہ جن دنوں میں آج کی ترخواستے جاری ہوتی ہے اس دن دنوں میں آج کا خرچہ اگر مندل کے پاس موجود ہو تو آج مندل پر برد ہے گھر کا مکان اپنا ہے پاکی نظام چاہتا ہے اسے اضافی پیسے موجود ہیں کر کے ضروری اکھر اجاز سے حج کے لیے تو آج فرض ہوتا ہے مندل پر آٹھ لاس لاکھ روپیہ کارپڑا ہو اور اضافی لوگ آٹھ کر اضاف اور سورسوں سے چڑھ رہا ہے مکان اپنا ہے تو اس مندل پر آج فرض ہے اب زدگی کا کیا پتا آرلے سار زدگی موت موت دے یا نہ دے وہ آج کریں لیکن لوگ آج کرتے نہیں پیسے تو سمان سمان کے رکھتے ہیں حالانکہ حج کرنے سے عمرہ کرنے سے بلہ ہے کہ پیسہ خرچ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو میرے راہ میں خرچ کرتا ہے میں اس کو اس سے زیادہ عطا فرماتا تجربہ کر کے دیتے ہیں حاج پہ اور عمرے پہ نیت بندے کی صحیح ہو جانے والے کی نیت صحیح ہو بندے کی حاج عمرہ پہ جو پیسہ خرچ بندہ کرے گا واپس آئے گا بڑی جلدی آئے گا بڑی برکت اللہ اس کے عطا فرمائے تو خیر حاج کے لیے بندہ میند کر کے جاتا ہے آٹھ دا سلاک روپیہ بھی لگائے بندہ ہاں جی چالیس دن وہاں پہ رہے ارام کی مبندیاں بھی پتاش کی بندے نے سارا کام کیا گھر سے بھی دور وقت سے دور کاروکار استداروں کو چھوڑ چھاڑ کے بندہ یاروں کو بلیوں ادھر جناب اس نئے محول میں جا بستا ہے بندہ اور جب حد کر کے آپ پہ لوگ مبارک دیتے ہیں آجی صاحب مبارک کو تو سمیدار بندہ یہ کرتا ہے کہ دعا کریں آئی تو کارا ہے اللہ قبول فرمائے دعا کریں سمیدار بندہ دیکھی کر کے یہ بات کرتا ہے دیکھی کر کے تکبر دو دینا کرتا ہاں جی بڑا تکبر آجاتا ہوں آجی دعا کریں اللہ قبول فرمائے یہ نفل ہوتے ہیں سمیدار بندے ٹھیک ہے جی آج بھی کارا ہے ساری میلت بھی کی لیکن قبولیت کی تسلیم نہیں ہے یاروں ماں پاپ کی اس سے زیادہ شان اور گیر میں ہم کی جا سکتی ہے کہ معفل لگی ہوئی ہے صحابہ بیٹھے ہوئی ہے اور حضور کا باہر رحمت جوٹ میں آتا ہے اور نبی رحمت فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جو مابان کے چہرے کی دیارت محبت کی لگاہ سے کرتا ہے اللہ اسے مقبول حادقہ سوابتا بھرماتا سبحان اللہ کیسا ہے کہ مقبول حادقہ قبول شدہ ہاں دی لیکن شرط یہ ہے کہ محبت کی لگاہ سے دیں گے صحابہ اکرام اقوان رحمت جوش میں ہے رحمت پھیلا دیا وہ صحابہ تو پھر صحابہ تھے ان کو مانگلے کا بھی طریقہ تھا رحمت کے خزانوں سے جھولیاں بھرنے کا بھی ان کو ڈھنگ آتا تھا اگر کوئی دن میں سو مرکمہ دیکھ لے ماں باپ کے چہرے کو تو پھر کیا معاملہ ہے میرے پاک نبی نے فرمایا تم دیکھتے جانا اللہ کی رحمت بری بزیع ہے رحمت سواب عطا کرنا سبحان اللہ یہ تمہاری ہمت ہے کہ تمہیں انچے ہکو کتنی محبت سے کتنی بات دیکھ سکتے اللہ جو ہے وہ سواب عطا کرتا جانا عجب جو ہے وہ عطا کرتا جانا مقبول حاج کا سواب اور عجب تمہیں رحمت عطا فرماتا جانا مقبول حاج کا سواب تمہیں ملے گا کتنے سا سو پاک دن کے گانت اللہ سو مقبول حاجب کا سواب اللہ فرمائے حباب اندالہ کر سکتے ہیں تو ماں باپ کی کتنی شام ماں باپ کی کتنا میرے دن میں یہاں ایک اور بات بھی آیا گیا اور وہ یہ عقی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قائد محبوب علیہ السلام کا حضور رحمت اللہ علیہ السلام سب کے لئے ہیں لیکن غریبوں پر حضور کی خاص رحمت ہے سبحان اللہ غریب لوگوں پر حضور کی خاص رحمت ہے میرے دن میں یہاں پہ یہ فقیر کے دن میں بھی یہ بات آئی یہ سرکار کیا ہمتے تھے ہر منہ حاجب نہیں کر سکے گا ہر عمتی قائدہ شریف تک نہیں پہنچے گا ہر عمتی کی قسمت میں حاجب نہیں ہے ہر عمتی کے پاس اتنے وسائل اور ذرائع نہیں ہوگے کہ وہ قائدہ شریف جا کے حاجب کر سکے بڑے قریبوں پتی بھی ہوگے جو حاجب کی حسان لیے دنیا سے چلے جائیں گے حضور نے انتظام ایسا کر دیا غلاموں پر اچھان نہ ہو گھر گھر میں لیے انتظام کر دیا تمہیں باپ کے اچھے ہیں وہ دیکھ دے جانا میں محمد بور لگا رہا ہوں تمہیں مقبول حاجبہ سلام ملتا جانا وہ کیسا مندر ہوگا جب حضور کے غلام کمروں سے اٹھے گے حاجب نہیں کیا ہوگا لیکن سواب حاجبہ ان کے پاس ہوگا سواب حاجبہ ان کے اٹھے گے کمروں سے حاجبیں کیا ہوگا سواب ان کا حاجبہ ان کے عوال کے نامہ کے اندر موجود ہوگا یہ سارا کرم حضور کا جو سرکار کی زبان تیرے موں سے نکلی جو بات وہ ہو کے گئی تیرے موں سے نکلی جو بات وہ ہو کے گئی دن کو کہہ دیا شب اور آفر ہو کے رئی جو حضور فرماتے چلے گئے وہ ہوتا ہے تو الوالدین کے ساتھ فرمائے اپنے باپ سے اس نے شلوک کر اپنی بہن سے اس نے شلوک کر اپنے بہن سے اس نے شلوک کر سب سے باپ کے ساتھ بھی ہے باپ کے ساتھ بھی ہے خیرم کے ساتھ بھی ہے اور بھائی کے ساتھ بھی اس نے شلوک کا حکم دیا ہے اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا عجر ماں باپ کی اب ٹھیک ہے ایک شخص نے ایک موقع پہ کہا جس کے ماں باپ زندہ نہ ہوئی حضور نے فرمایا انہوں کی قبر پر جلائے سبحان اللہ جمعہ کے روز قبر کی زیارت کرے گا تو اللہ مقبول حق کا ثواب عطا فرمائے گا تو میں کہتا ہوں لوگو جس ماں جس پاک نبی نے ماں باپ کی شان اتنی ایک دے دی کہ ان کی قبروں کی زیارت کرو تو مقبول حق کا ثواب ملتا ہے تو جو بندہ پیسہ خرج کر کے اس کو محبت میں ڈوبا یہاں سے مدینہ کی دھرتی میں پہنکے مصطفیٰ کے روزہ کی زیارت کرے گا اس کے لئے حضور نے کیا انام دیا مندارہ قبری واجبت لہو شفاہ دی فرمایا جو میری قبر کی زیارت کرے گا میں اس کی شفاہ دوں گا مالدین کی قبروں کی زیارت کا اتنا انام ہے مصطفیٰ کے روزہ نور کی زیارت کا گیشان اور مقابہ ہے عبداللہ بن مشغول رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں قلتو سلمہ اید ملیز کی یاکس اللہ پھر کونسا عمل اللہ محبوب ہے پہلا تو نماز وقت پہ ادا کرنا نماز ہے وقت پہ ادا کرنا دوسرا مالدین کے ساتھ حسین سروح تیسے نمبر پہ فرمایا اللہ کے رسلے میں جہاد کرنا یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے یہ وہ جہاد ہے جو مسلمانوں نے آج چھوڑ دی ہے آپ تحریک اٹھاک دیکھ لیں جب تک مسلمان تلوار کے ساتھ میلان میں رہے ہیں شکست فتح کو قسمت کی بات ہوتی ہے لیکن مجموع طور پر مسلمانوں کو اللہ نے قلبہ آتا فرمایا اور جب سے تلوار چھوڑی ہے میلان چھوڑا ہے اور ایاشیوں میں حکمران پڑ گئے ہیں یہ صرف پاکستان کی بات نہیں بڑے بڑے مرکل اسلام کے وہ ایاشیوں میں پڑ گئے اس کے بعد پر مسلمانوں کا زباد ہے اور آج وہ لوگ ہر جگہ پہ مسلمانوں کے خلاف حصلہ لے کے میلان میں نکلے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے ظلم کر رہے ہیں اور لیکن ہم مظلوم بنے ہوئے ہیں اور ہم ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں الجہاد و فی سبیل اللہ اس کی بڑی ضرورت ہے اس کے بغیر اسلام جو ہے مسلمان جو ہیں وہ کہیں کہ ہم سرکروب ہو جائیں نہیں بل آکر پھر بھی ہمیں جہاد کرنا ہی پڑے گا جب امام مہدیت شریف لائیں گے تب بھی جہاد ہوگا عیسیٰ علیہ السلام جب آئے گے تب بھی جہاد ہوگا جہاد کے بغیر جو ہے وہ معاملہ آگے پڑھنے والا نہیں ہے اس سے پہلے بھی حضور نے کار جنڈے کے لشکر اور دیگر لشکروں کی خبریں بھی کچھ دی ہیں گذبہ ہند کی بات بھی حضور نے کی ہے جہاد ضروری چید ہے فرمایا جہاد و فی سبیل اللہ جہاد اللہ کو بڑا پسند ہے جہاد جب اسے مسلمان نے چھوڑا ہے تو ضرورت اس کا مقدر بنی ہے دوبارہ جب جہاد کے لیے میدان میں نکلے گا تو بھر قصد اس کا مقدر بنے گی مسلمانوں یہ اس حدیث کا جز تھا اس لیے میں نے یہ عرض کیا تو ختم شریف کی محفل میں جب بھی دوست آتے ہیں ان سے یہی قلار شرط کرتا ہوں لوگو اپنی نماز بھی مبندی کرو رزق ہمیشہ حلال کماؤ رشتہ داروں سے بنا کے رکھو حقوق اللہ بھی ادا کرو حقوق الگبار بھی ادا کرو اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں محافرت کی تیاری پر پور طریقے سے رکھو نہ جائیں کس وقت پیدا میں موت آ جائے اور سب کو چھوٹ چھار کی یہاں سے ہم چلے جائیں اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ اِلَّا مُلَادُ مُبِينَ